راوان بڑا بلوان ایک دن راوان حنمان جی سے بولا کہ ہماری آپ کی لڑائی ہو جائے حنمان جی بولے تیار پر فیصلہ کیسے ہوگا بڑی دیر تک لڑائی ہوگی تم بھی بلوان اور ہم پر بھی رام جی کی کرپا ہے راوان بولا لمبا والا یدھ نہیں ایک ایک مکہ کا یدھ ایک مکہ میں ماروں گا ایک تم مارو حنمان جی نے کہا ہم تیار ہیں راوان پہلے مکہ تم ہی مارو راوان بولا میں کیوں تم کیوں نہیں حنمان جی بولے اس لیے کہیں ہم نے پہلے مکہ مار دیا تو پتہ نہیں تمہاری والی آتی بھی ہے کی نہیں تمہاری من کی من میں ہی رہ جائے گی اس لیے پہلے تم ہی راوان نے پوری شکتی سے مکہ کا پرہار کیا پر تلسیدازی کہتے ہیں جان اٹھے کہ کپی بھوم ہی نہ گیرا حنمان جی گھٹنے کے بلوی راسن میں بیٹھے رہے کچھ نہیں بگڑا اور راوان اپنی بیسوں آنکھیں بار بار بند کرے پھر کھولے پھر حنمان جی نے کہا کہ آسچری مت کرو ہم سوست ہیں پر اب تم تیار ہو جاؤ راوان بولا تیار ہی ہیں اور کر بھی کیا سکھیں حنمان جی نے پوری شکتی سے ہاتھ اوپر اٹھایا مکہ کے روپ میں گھوڑا گئے برہمہ جی سنکر جی برہمہ جی بولے روکو کہیں مکہ گر گیا اور راوان مر گیا تو رام جی کا تو پورا پروگرام ہی پھیل ہو جائے گا ان کی رامائن پوری ہو نہیں تو تلسیدازی کی اور لیلا رام جی کی پوری ہو نہیں تو اب حنمان جی ہاتھ نیچ یہ کریں آوے لے اوپر دیکھا تو برہمہ جی ہاتھ جڑے تھی کہ دیا کرو حنمان جی بولے تھوڑا سا سواد تو چکھا دینا چاہیے تم سیدازی کہتے ہیں کہ رامان سادھاراں بیر نہیں ہے جو دسیس مہی دھر عیس کو بیس مجا کھلی کھیل نہ ہارو اور اس پر جب حنمان جی نے پرہار کیا تو سو حنمان ہنیوں مٹھکا تو رامان کو ایسے لگا جو گری گو گری راج جو گاج کو مارے ہو جیسے گری راج ہمالے پر بچرہ پاتھ ہوا ہو رامان دھرتی پر گر گیا مور چھت رہا بڑی دیر تک بڑی دیر میں آپ کو لی تو بولا بڑے بلوان ہو حنمان جی بولے بل تو انہوں نے دیکھنے نہیں دیا برمہ جی اور سنکر جی نے بل تو تب ہوتا جب تم بتانے کے لیے بچتے ہی نہیں گو سوامی جی کلتے کپیبل بپل سراہن لاغا حنمان جی کے بل کی سراہنہ راون کرتا ہے اور کسی کی نہیں کرتا انگر جی گئے تو یہی کہا تاو پرو ناری بیرہ بلہینا تمہارے سوامی تو پریہ بیرہی ہیں اس لیے بلہی نہ ہو گئے تاو پرو ناری بیرہ بلہینا لکشمن انہوں جتاس دکھ دکھی ملینا انگر جی بولے ہم اور ہمارے چاچا سگریو کہا تم تو ندی کنارے کے پیڑ ہو جس دن بار زیادہ آئی اسی دنوں کھڑ کر بہ جاؤ گے تم سگریو کول درم دو اچھا اور کوئی آپ کے بھئیہ بیویشن جی کیسے بلوان ہیں راون بولا بلوان ہیں پر بند ہو ہمارو بھیرو اتیسو ہمارا بھائی جو ہے ڈر پہنک ہے نل نیل جام منت جی کہا جام منت ہاں بلوان کبھی تھے آج کل نہیں جام منت منتری اتیبوڑھا سوکی ہو او سمرار روڑھا نل نیل انجنئر اچھے ہیں پولادی بنانا ہو تو یودھا نہیں ہے شل پی کر میں جانے ہی نل نیلا انگر جی بولے تو ہماری سینہ میں رام جی کی سینہ میں دل میں کوئی بلوان نہیں ہے راون بولا ہاں کوئی نہیں کہنے ایک ہے کسی کو نہیں مانا پر ہنمان جی کے بارے میں کیا کہتا انگر جی سے راون بھی ہے کبھی ایک مہا بلشیلا ایک بڑا بلوان ہے انگر جی بولے اس کا نام بتاؤ راون بولا یہی تو مشکل ہے نام نہیں جانتے ہیں تو اس نے اپنا نام نہیں بتایا کیا بتایا وہ یہ کہا تھا کہ ہم تو رام جی کے دوتھ ہیں تاس دوتھ میں جا کر ہری آنے ہوں پریہ نار تو رام دوتھ اپنے کو کہتا رہا پر بلشیل بہت تھا ہے کبھی ایک مہا بلشیلا تلسیداز جی اسی بات کو کہتے ہیں رام دوتھ اطلت بلدھاما پریچہ رام دوتھ کے روپ میں اور مہمہ اطلت بلدھام کے روپ میں راون بولا نام نہیں پتا انگر جی بولے تو کام بتا راون بولا کام یہی ہے آوہ پرثم نگر جہ جارہ جو پہلے ہی آ کر لنکا جلا گیا اس جیسا کوئی بلوان نہیں ہے راون نے اتنے ہنمان جی کو ہرانے کے اپکرم کیے جب سے ہنمان جی کی پونچ کے دوارا راون کی لنکا جل گئی تو اس نے ہنمان جی کی پونچ کو اپنی موچ سے جوڑ لیا کہ اس بندر کی پونچ نے تو ہماری موچ نیچی کر دی وہ سوئے جا گئے تو ہنمان جی کی پونچ دیکھے اسے آنکھ بند کرے تو پونچ دیکھے پریسان ہو گیا اور راون کو ہنمان جی کی پونچ سہن نہیں ہو رہی تھی پونچ مانے پرتشتہ انگ وشیس کو تو پونچ کہتے ہیں پر پونچنے کو بھی تو پونچ کہتے ہیں آج کل سب جگہ جھگڑا اسی بات کا ہے جو دیکھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں آ رہا ہے اور تو سب ٹھیک ہے پر گھر میں ہماری کوئی پونچ نہیں رہی کوئی ہمیں پونچتا ہی نہیں لوگ تعریف بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں سادان آدمی سمجھا ان کی بڑی پونچ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی یہاں سے لے کر وہاں تک پونچ ہے سب لوگ ان کو لگتا ہے ان کی یہاں گئے چائے کی کون کا ہے پانی تک کے لیے نہیں پونچا ہم سب لوگ پونچ کے پیچھے پڑھیں کہ ہماری پونچ رہے اور ہنمان جی کے پیچھے پونچ پڑھئے اور ان کی پونچ کا کچھ نہیں بگرتا اتنی بڑی لنکا جل گئی اور راون کو ہنمان جی کی پونچ سہن نہیں ہو رہی تھی ایرسہ کی آگ میں جلا رہا تھا کیونکہ کسی بھی درجن کو کسی سجن کی بڑھتی ہوئی پرتشتہ کی پونچ سہن نہیں ہوتی وہ ایرسہ کی آگ میں اسے جلا دینا چاہتا ہے لیکن اسی سمیں ہنمان جی کی پونچ بڑھی اور پونچ تو نہیں جلی پر ایرسہ سے جلنے والے کا سب کچھ جل گیا جان کی ماتا نے کہا ہنمان تمہاری پونچ نہیں جلی ہنمان جی سے پونچا لنک جلا کے جلی بھی نہیں ہنمانت وچٹ ہے پونچ تمہاری کون سا جادو راجیس بھرہ ہن سے پونچتی ہیں مثلے سے دولاری ہنمان جی بولے ماتا اور کوئی جادو نہیں بولے کپی ہی راغ ہوا آگے ہیں ہردہ میں آگے رام جی ہیں اور پیچھے پونچ رہسے ہے بھاری وانر کو بھلا پونچتا کون شریع رام کے پیچھے ہے پونچ ہماری آگے رام جی ہے پیچھے ہماری پونچ ہے رام جی کے پیچھے ہی پہنچ ہے نہیں تو کون پہنچتا تو انگد جی سے راوڑ نے یہی کہا کہ جس نے لنکا جلا دی اور نام پتہ نہیں نام راوڑ جی کا لیتا رہا کام اس کی دوارہ ہوتا رہا پر راوڑ نے سوچا کس بندر کو پکڑوائیں چار طرح کی سنائیں بھیجیں ہاتھی پر سوار سینک گھڑ سوار رتھی اور پیدل اور چاروں سینائیں انہیں ہنمان جی کو چاروں طرف سے گھیڑا لکشمن جی کو چنتا ہوئی لکشمن جی بولے پرہو ہنمان جی اکیلے ہیں چار چار سینائیں انہیں گھیڑ رہی ہیں گدا بھی نہیں لیے ہیں ہاتھ میں آگیا ہو تو ہم چلے جائیں رام جی بولے نہیں جانے کی جرورت ہے لکشمن ہنمان جی اکیلے ہی کافی ہے اتولی تو بلدھاما اچھا تو لڑیں گے کیسے علیہ بھی دیکھنا اور سچ میں لڑائی شروع ہوئی چاروں سیناؤں نے اکٹھے ہو کر آکرمن کیا ہنمان جی کو چاروں طرف سے گھیڑ کر پر وہاں نے بجرنگ بلی اتولی تو بلدھاما بیر بجرنگ بلی نے جس سمیتھ چھلانگ لگائی اور ایسی چھلانگ لگائی پون کے بیک کو لجت کرتے ہوئے بیر بلی بجرنگ نے کہ ہاتھی پر پہنچ گئے ہاتھی پر سوار سینک کو نیچے گرا دیا اور پلٹی کھا کر بسال روپ بنا کر ہاتھی کو یہ ہاتھوں میں اٹھا لیا اب وہ لوگ گدا سے تو دو چار مرتے اور ہاتھی جس پہ پٹکیں گے دو چار مریں گے اور اتنی بھرتی کہ ایک ہاتھ سے اس میں ہاتھی ایک سے اس میں ہاتھی اور دونوں ہاتھیوں کو ایسے جو کیا ہاتھی سے ہاتھی مالے ہاتھی اٹھا کے ہاتھی پر پٹک دیا اور اتنے میں گھڑ سوار لوگائی تو گھوڑا اٹھا کر گھوڑے پر اور رتھ اٹھا کر رتھ پر تلسی دائج جی کہتے ہیں ہاتھیں سو ہاتھی مالے گھورے گھورے سو سنھارے رتھنی سو رتھ بدلنی بلوان کی بار بار سیوک سراہنا کرت رام تلسی سراہ ریت صاحب سجان کی رام جی کہتے ہیں واہ ہنمان واہ واہ جن سینہوں سے رتھیوں سے ہاتھی پر سوار سینکوں سے گھوڑ سوار سینکوں سے اکیلے لڑ رہے ہیں لکشمن جی لے کمال کر رہے ہیں ہنمان جی تین تین سینہوں سے ہاتھی سے ہاتھی کو سمافت کر دیتے ہیں دونوں مرتے ہیں رفت جس رفت پر پٹکے ہیں دونوں کھٹا گھوڑا گھوڑے پر پٹکے ہیں دونوں مر گئے لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمان جی تلسی دائج جی بولے اطولی تو بلدھا لیاروں اب رام جی بولے لکشمن اور ایک بات تو دیکھو یہ تو آگے کا کمال ہے پیچھے تو دیکھو پیچھے کیا اول پیچھے پونچ اپنا کمال کر رہی جو چکر میں پڑا لپیٹا پٹکا ساپ کیا پھر دوسرے کے لیے تیار اور پونچ کی لمبائی نشت ہو تو آدمی سوچے کہ ایریا مدیانہ خطلہ ہے پر یہ پونچ بڑھ بھی جائے اور گھٹ بھی جائے قویتہ علی میں گود سوامی جی لکھتے ہیں لامی لوم لسط لپیٹ پٹکت بھٹ دیکھو دیکھو لکھن لرن ہنو مانے کی یہ رام دو تو عطلی تو بلدھاما ان کے بلکا پار گئے رامان سوچ رہا ہے تو سینائیں اکٹھی گئی ہے تو بندر کو پکڑ کے لائیں گی ایک بندر چار سینائیں بندنا تو سینائیں لوٹیں سمباد داتا لوٹیں سمہ چار دینے والے رامان نے کہا بندر کہاں ہے سمباد دینے والے اول بندر تو وہیں سینائیں کہاں اولے ساپ مر گئی سینائیں کیوں کہا کی مہاراج اس بندر کے سامنے ٹکنا مشکل ہے جو سامنے گئے ٹکے ہی نہیں جاتے ہی ساپ ہو گئے رامان نے بلا وہ نہ سمجھ تھے جو سامنے گئے سامنے اگر نہیں ٹک رہے تھے تو پیچھے سے بار کرتے چور حملہ کرتے پیچھے سے پکڑتے سمباد داتا بولے ناراج مت ہونا آگے والے تو کچھ دیر ٹکے بھی پیچھے والے تو اتنی دیر بھی نہیں ٹکے کہا پیچھے کیا گربڑی ہوتی تھی بولے پوچھ میں لپیٹ کرو رامان بلا چک پھر وہی پوچھ میرے سامنے پوچھ کا نام مت لو سمباد داتا بولے جی چنتت ہوئے امر ہیں تو مریں گے نہیں اور رام جی بولے ہماری پرتگیہ کیسے پوری ہوگی نشچرہین کروں مہی اور یہ ہیں امر حنمان جی کو پتہ لگا حنمان جی بولے پروچھتا مت کرو داس کو آگیا دو کل ایک نہیں بچے گا تو بولے امر ہیں انہیں مارو گے کیسے بھی امر ہیں حنمان جی بولے ہم بھی امر ہیں رام جی بولے انہیں برمہ جی نے وردان دیا ہے کہ تم امر رہو حنمان جی بولے ہمیں ہماری جان کی ماتا نے کہا اجر امر گننی دست ہو جان کی ماتا کا عاشرواد ہے ہم بھی امر ہیں لکشمان جی بولے پروینی کو بھیجو یہ امر امر کی لڑا ہی ٹھیک رہے گی دوسری دن آئی امر سے نا حنمان جی لڑے ہی نہیں ان سے سامنے گئے کسی ان حنمان جی سے کہا لڑتے کیوں نہیں یہ امر سینک سامنے کھڑے ہیں حنمان جی بولے پہلے سے پتا ہے کہ انہیں مرنا نہیں تو جنہیں مرنا ہی نہیں ہیں انہیں سے لڑنے سے کیا فائدہ تو کچھ تو کرو نہیں ہاں کچھ کرتے اور حنمان جی نے کیا کیا کویتہ ولی میں بولنن ہے جے رجنیچر ویر بشال کرال بلوکت کال نہ کھائے اتیرن رور بڑے برجور کپیس کشور پرے پھگ پائے حنمان جی کے دعو میں پڑے حنمان جی نے بڑی لمبی پونچ ملائے بڑھائی پونچ اور سب کو اکٹھے ہی لپیٹا لوم لپیٹ پونچ میں لپیٹ کر آقاس نہاری کے آقاس کی اور دیکھ کر پرم سنکل ببان بیر بجرنگ بلی نے ہاں کے ہٹی حنمان چلائے عمر تھے بڑے گھوڑ آ گئے مرنے والے سے جو نہیں مرتے انہیں زیادہ چنتہ ہوتی مرنے والا تو یہ سوچ کر نشنت ہو جاتا زیادہ زیادہ مریں گے اور کیا ہوگا پر یہ عمر تھے یہ سوچ رہے تھے مریں گے نہیں پتا نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کتنے اوپر سے گھریں گے مریں گے نہیں اس لئے زیادہ چنتہ ہے یہ رجنیچر ویر وشال کرال بلوکت کال نہ کھائے اتیرن رور بڑے بر جور کپیس کشور پرے پھگ پائے ہنمان جی نے کیا گیا لوم لپیٹی اکاس نہاری کے ہاں کے ہٹیں ہنمان چلائے اور ہنمان جی اطلیت بلدہامہ میں ایسی شکتی سے پھیکا کہ سوک گے گات چنتہ سے ان کے سریر سوک گئے سوک گے گات کیوں چلے نبھ جات آکاس میں اڑتے ہی جا رہے ہیں یہ تو اور اوپر اڑ رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں سوک گے گات چلے نبھ جات اور ہنمان جی نے اتنے اوپر پھیک دیئے کہ پرتوی کی گرتوہ کرشن سیما ریکھا کو پار کر گئے پرتوی انہیں نیچے کھینچے ہی نہیں سکتی تھی پرے بھمبات نہ بھوتل آئے دھرتی پر لوٹ کر آئے نہیں ہنمان جی تم خوب عمر بنے رہو آکاس میں ہی تو مڑا رہے ہیں دھرتی پر تو ایک بھی نہیں ہوں رام جی کی پرتیگیا پوری ہو گئے نسچر ہی نہ کروں مہی رامان آج بڑا پرسنہ تھا کہ عمر سینا گئی ہے تک تو وانر کو پکڑ کر لوٹے گی ہی پھر سمباد داتا آئے رامان نے پوچھا بندر کہاں ہیں سمباد داتا بولے بندر تو وہیں ہیں سینا سمباد داتا بولے یہ کیسے کہنے کہ مر گئی عمر تھی تو مر تو نہیں گئی پر گئی ہم نے جاتے دیکھی لوٹ کر آتے نہیں دیکھی تو کہاں اتنی بڑی سینا کو آکاس میں کیسے پھیک دیا بولے پھر ناراج ہو گیا پونچھ میں لپیٹ کر رہا رامان مولاد تم لوگ دور چلے جاؤ میں سننا نہیں چاہتا پونچھ کے بارے میں کچھ ٹھیک ہے نہ سن رامان اکیلے میں سوچنے لگا کہ میں بھی تو جرہ دیکھوں یہ کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں کسی کو سوپنے سے بات نہیں بنے گی ہنمان جی رن پرانگن میں بیٹھے تھے رامان چپکے سے گیا پیچھے سے دبے پاؤں اور ان کی پونچھ پکڑی بیسوں بجاؤں کی طاقت لگائی کہ یہ پونچھ اکھارے ہی ڈالو ہنمان جی لڑے نہیں کسی نے کہا لڑتے کیوں نہیں اپنے سامنے آتا تو لڑتے جو پیچھے اس سے کیا لڑا ہے تو کہا کچھ تو کرو رامان سوچ رہا تھا کہ ہنمان جی اب مڑیں گے اور ہم سے بھیڑیں گے پر ہنمان جی نہ بھیڑے نہ مڑے اڑے یہ تو اس کو کلپنا نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا اڑے اڑے بجرنگ بلی اور ایسے اڑے رامان پونچھ پکڑے تھا جلدی جلدی میں چھوڑ نہیں سکا کلپنا ہوتی تو چھوڑ دیتا اور رامان پونچھ پکڑے تھا ہنمان جی اڑے تو رامان بھی لٹک گیا پہلے پونچھ چھوڑ نہیں رہا تھا اب چھوڑ سکتا نہیں تھا اب تو پونچھے ہی آدھار تھا ہنمان جی اڑتے ہی جائیں اڑتے ہی جائیں اب رامان ہی کہہ رہا تھا کہ اے سنکر بھگوان یہ پونچھ کہیں ٹوٹ نہ جاوے یا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جاوے نہیں ہم تو کہیں کہ نہیں رہے نہ دھرتی کے نہ آسمان کے تلزیداز جی بولے رامان جن کے چرن پکڑنے چاہیے ان سنتوں کی پرتشتہ کی پونچھ اکھارنے کی کوشش کروگے تو کہیں کہ نہیں رہوگے نہ دھرتی کے نہ آسمان کے اور ہنمان جی کا کچھ نہیں پگڑا آج تک کچھ نہیں پگڑا اسی لیے ہنمان جی مہاراج کے بارے میں تلزیداز جی کہتے ہیں کہ ابھیمان سونی ہے ان کا اپنا ابھیمان نہیں ہے اور ابھیمان ہے تو کیول اتنا ہے کہ میں رام جی کا دوت ہوں اور یہی کارن ہے کوئی تن کے بل کا ابھیمان کرتے ہیں کوئی دھن کے بل کا ابھیمان کرتے ہیں کوئی پور پریجن پرتشتہ کے بل کا ابھیمان کرتے ہیں پر دھنے ہیں ہنمان جی یہ تو بھگوان کے بل کا ابھیمان کرتے ہیں کہ میں رام جی کا دودھ ہوں رام دودھ اتولیت بلدھاما رام دودھ اتولیت رام دودھ اتولیت بلدھاما رام 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 دودھ اتولیت بلدھاما رام دودھ اتولیت اتولیت بلدھاما رام دودھ اتولیت بلدھاما روپا علمے روپا علمے